اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تھامنیل میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کون سا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے ہم زندگی کے ہر شعبے کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اور ایک اچھا لیڈر کون ہوتے ہیں اس کی پہچان کیا ہوتی ہے تو آئیے چلتی ہیں اس ویڈیو سے پہلے ایک چھوٹا سا سنت النبوی سے احادیث سے ایک واقعہ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں غزہ حضاب شدید ترین لڑائی تھی ایسی لڑائی تھی کہ قرآن پاک اس کے متعلق کہتا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبِ الْحَنَاجِرِ تمہارے کلیجے مو کو آگئے تھے تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اتنا شدید مارک حضرت عزیز اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ فرماتی ہیں کہ اس سے زیادہ شدید مارک نہیں آیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسطراحت کے لیے آتے کمر نہیں لگاتے تھے کہ ادھر سے واز آتی فلان طرف سے حملہ ہو گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ فوراً اٹھتے نکل جاتے اس وقت جبکہ مدینہ کے باہر کافروں کے ساتھ مقابلہ ہے مدینہ کے اندر کے منافقین کے ساتھ بھی مقابلہ چل رہا ہے اب یہ لڑائی بھی چل رہی ہے عورتوں کی حفاظت کے لیے کوئی آدمی چاہیے پاہر سے بھی حملہ ہے اندر بن اکریزہ والے بھی انتظار میں موقع کی تلاش میں بیٹھیں ایسے میں خواتین کو ایک بڑی حویلی میں محفوظ مقام پر پہنچا کر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہاں پہرے کے لیے کھڑا کر دی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرضہ نے دیکھا کہ ایک یہودی وہ اس کے اردگرد حویلی کے اردگرد منلا رہے تو انہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ اور اس کو قتل کر دو انہوں نے کہا اگر میں اس میدان کا دھنی ہوتا اگر میری یہ فیلڈ ہوتی میں اس کا اگر شہ سوار ہوتا تو میں یہاں حفاظت کے لیے معمول کیا جاتا میں ادھر میدان کارزار میں موجود نہ ہوتا تھی وہ بھی عبد المطلب کی بیٹی وہاں سے ایک لکڑی اٹھائی اور اس زور سے اس یہودی کے سر میں ماری کہ اس کا ساری نہیں اس کے اندر موجود سازشیں بھی پاش پاش کر کے رکھتی اب واپس آئیں اور کہا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جاؤ اس کا سر کارٹ کر لیا ہو انہوں نے کہا کمال ہے آپ کو بتایا تو یہ میری فیلڈ نہیں ہے تلوار لی خود گئی اس کا سر کارٹ کر لیا اور فرمایا اس کو نیچے پھینک تو تاکہ حویلی سے بیر والوں کو پتہ چلے کہ جناب حویلی کے اندر بھی اسلا بردار پیردار محافظ موجود ہیں دوسری طرح یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمال کے شاعریں کہ مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رکھواتے بٹھاتے اور کہتے کہو ان قریش والوں کے لئے حجو اشعار کہو اور ساتھ ساتھ دعا فرماتے اللہم ایدہو بروح القدس اور آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کا حصر کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار اشعار فرماتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کر دیتے ہیں اب دیکھئے جس وقت ہم سکنز کو گٹس کو اور جس کو ہم ایٹیٹیوٹ کہتے ہیں میلان کو پہچان کر پھر اس کے موافق کسی آدمی کی ذمہ داری لگائیں گے یا اس کے موافق اپنی اولاد کو لے کر چلیں گے تو کبھی نکام نہیں ہوگا موٹیویشنل سپیکر کاسم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ جو ہمارا پیشن ہے اگر ہم اسی کو اپنی نوکری بنا لیں تو ہم کبھی تھکیں گے نہیں ہمارے کبھی ذوق اور شوق کے اندر کبھی کمی نہیں آئے گی اور ایسا ہی ہے الحمدللہ تقریباً پندر سال سے ٹیچنگ کے شوق سے منسلک ہوں شوق ہیں پیشن ہیں تو کبھی اس کے اندر رکاوٹیں آتی ہیں مسائل مسائل ہر چیز آتے ہیں لیکن کبھی بدزن نہیں ہوئے کبھی دل نہیں آ رہا تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کم یاگ ہو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی فیلڈ میں آگے جائیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کبھی ناکام نہ ہو تو یاد رکھئے ہر بچے کو اللہ نے پڑھنے کے لیے پیتہ نہیں کیا ہر بچے کو اللہ تبارک و تعالی نے الگ صفات سے نوازے کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے کرکٹ کے لیے بنایا کسی کو ہاکی کے لیے بنایا کسی کو فٹبال کے لیے بنایا کسی کو ڈاکٹر بننے کے لیے بنایا کسی کو انجینئر کے لیے اب آپ انجینئر والے بچے کو کرکٹ میں لا کے کھڑا کر دیں کرکٹ والے کو لا کر ایم بی بیس کے لیے بٹھا دیں تو صاف ظاہر ہیں فیل ہونے نتیجہ تو وہی نکلے گا جیسا کہ فارن کنٹریز میں کیا ہوتے وہ بچے کو جنرینی کی مثال لے لیتے ہیں ہمارا تہزاد بھائی وہاں پر ڈاکٹر اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ صرف ابتدائی دو سال میں دو گھنٹے کے لیے سکول جاتا تھا وہ ان کو وہ لے کے گراؤن میں جاتے تھے بچے کھیلتے تھے کھیلتے کھیلتے سیکھتے تھے کوئی ہمورک نہیں تھا کچھ نہیں تھا کوئی بیگ لے کر نہیں جانا لے کر نہیں آنا بچ جو ایکٹیوٹیز ہیں ان سکول اسی ٹائم کے اندر وہ سارا کچھ کرواتے تھے اور جب وہ چوتھی کلاس میں پہنچ گیا تو اس نے کہا اب اس کی پانچی کلاس آئے گی اب یہ سمجھ لے پاکستان میں یونیورسٹی شروع ہو گی ہے اب اس کی مطلقہ فیلڈ میں اور جب وہ گراؤنڈ میں ہوتا ہے وہاں پر سائیکولوجسٹ بیٹھے ہیں وہاں پر سبجیک سپیشلسٹ بیٹھے ہیں وہ بچے کو اوبزرو کر رہے ہیں بچے کے میلان دیکھ رہے ہیں بچے کی طبیعت کو دیکھ رہے ہیں بچے کے ساتھ سٹنگز کر رہے ہیں سیشن کر رہے ہیں پانچی میں جا کر وہ بچے کو پھر پٹھاتے ہیں بولو بیٹا اب تم نے کس فیلڈ میں جانے اس کے بعد اس کو لے کر اس فیلڈ میں چل رہے ہیں اور جو ہم جا کر وہ وہ ایم ایس اور بی ایس میں جا کے پڑھا رہے ہیں وہ پچھا نائنٹ تینٹھ میں پڑھ رہا ہے کیوں ہمارے نکامی کی وجوہات میں سے یہ وجوہات اس پہ کبھی ہم غور ہی نہیں کرتے بس ہم لگے ہوئے ہیں کوئی ہمیں قرآن سے وظیفہ بتا دے کوئی پیر صاحب ہمیں وظیفہ کر کے دے دیں کوئی ایسا ہو جائے بیسا ہو جائے اور نہیں بھائی اگر کیف سی کے مالک کو لے لیں اس کے آپ پڑھ لیجئے کہانی بل گیٹس کی کہانی کو پڑھ لیجئے کالی ڈر بزنس میں آئے کمیاب ہو گئے شاید پڑھ جاتے ہیں ہماری طرح نوکری پہ لگتے ہیں وہی پہ اکبرالعبادی والی بات ہے ریٹائر ہوئے پنچن لیے اور مر گئے بس یہ ایک سور تیار ہوتی تو جس عادی کو اللہ نے جس فیلڈ کے لیے بنایا ہے اس کو اس فیلڈ پہ آپ استعمال کر کے دیکھیں انشاء اللہ کبھی نکامی آپ کا مو نہیں دیکھے گی اور اگر آپ وظیفہ پہ پڑھے ہوئے ہیں تو میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی روحانی شخصیت کوئی نہیں تھی حضرت علی المرتضی کررم اللہ وجہوں جن کو علم کا دروازہ کہا گئے علم کا دروازہ ان سے بڑا اور صحیح الفاظ میں اگر کہا جائے تو جتنے بھی کتب عبدال ہیں جتنے سلسلے لے لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بغیر وہ کامل ہیں ہی نہیں ہیں اب اتنے بڑے شیخ وظائف نہیں بتا رہے ہیں عملیات بتا رہے ہیں فیزیکل کام کرنا بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے مدد مانگی تو آپ نے کیا کیا آپ نے ان کو فیزیکل راستہ بتایا جاؤ مزدوری کرو تو اثر یہ ہے میرے بھائی کہ لوگوں کو کام پہ لائیں اور ان کے مطلب کے کام پہ ان کو چھوڑیں گائیڈنس دیں ابزوریشنز کریں اور ان سے فیڈ بیٹ لیں اور ان کے مکمل اس کا انیلائیسس کرتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جند ہی وہ بچہ کامیاب ہو جائے گا اور اگر وہی روٹین میں لے کر چڑھ رہے ہیں کہ وہ میٹر تک جا رہا ہے اور وہی سارے بائے والا بھی وہی پڑھ رہا ہے اور انجنئر والا بھی وہی پڑھ رہا ہے آرس والا بھی وہی لے کر بیٹھ رہے ہیں اے پلس بی ہول سکیر اے سکیر بی سکیر پلس ٹو اے بی فرمولے یاد کر رہے ہیں حالانکہ زندگی میں ہمیں کمی کام آئی نہیں ہے میں نے بھی یاد کیے تھے سولہ فرمولے یاد کیے تھے کام مجھے کمی کہیں نہیں ہے لیکن پڑھائے جا رہے ہیں رٹائے جا رہے ہیں اس بیس پر اس کے ریزلٹ بن رہے ہیں آگے چل کے وہ تھا وہ میڈیکل کا پڑھ سکتا تھا ڈاکٹر بن سکتا تھا لیکن کیا ہوا اس میتھ نے اس ف رکھ کیا اور وہ آگے نہیں جا سکا تو جب غیر بطل کا فیل میں اس کو لگائیں گے تو آپ کا بچہ نکام ہوگا آپ نکام ہوں گے اور آپ پیشمان ہوں گے لہٰذا اپنے بچے کو کسی فیل میں کمی یاد دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے مطابق اس کے ذہن کے مطابق فیصلہ کیجئے اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے کبھی مایوس نہیں ہوں گے عملیات سے کوئی بھی کبھی بھی پار نہیں لگ سکا یہ آپ مجھ سے لکھ کر لے لیں بابا پہنچا ہوئے بابا یہ کر سکتا ہے بابا وہ کر سکتا ہے خدا کی قسم ایسی بات ہوتی جتنے آپ بابوں کے نام لیتے ہیں ان کی اولاد کو یا اولاد در اولاد کو بیٹا نہ تو پوتے کو دیکھ رہے ہیں خوار ہو رہے ہیں دیکھ لیجئے تاریخ کو بھی ٹھاکے دیکھ لیجئے موجودہ زمانے میں بھی دیکھ لیجئے لہذا ان چیزوں کو چھوڑیے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ٹوٹل زندگی عمل سے ہے کئی پر عبادتیں ریاستیں وہ سارا اللہ سے اتنا تعلق اپنی محبت دکھانے کے ل باقی فیزیکل ساری زندگی ہے اپنائے کمیاب ہوں گے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے اسلام علیکم رحمت اللہ